دوستو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دنیا کی سب سے جارا دودھ دینے والی بھینس کے بارے میں یہ بھینس ایک بیانت میں لگ بھگ 4,536 کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اس بھینس کا نام ہے مرعہ نسل کی بھینس دوستو مرعہ نسل کی پہچان کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ بھینس کی سب سے مہتبون نسل ہے لگ بھگ سارے اتری بھارت میں یہ نسل دودھ اور گھی کے لیے پالی جاتی ہے دیش کے انعے بھاگوں میں مرہ نسل کی بھینسوں کو اسطانی نسلوں میں پسوں کو سدھارنے کے کام میں لائے جا رہا ہے مرہ بھینس کا جنم اسطان مرہ بھینس کا مول اسطان دلی راجعہ پنجاب کا دشنڈ بھاگ ہے ہریانہ کے رہو تک کرنال حصار اور گنگاؤں جلے دلی راجعہ پشیم اتب دیش تتہ جین ناوہ اور پٹیالہ نام پرانی ریاستوں میں مرہ نسل کی بھینس بڑی سنکھاں میں سدھ روپ میں پائی جاتی ہیں راجستان کی جلہ گنگا نغر میں نالی کے چھتر میں بھی یہ سدھ دبنسی پسوں مل جاتے ہیں مرہ بھینس کے سادرک لکچان مرہ نسل کے پسوں کالے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن صرف پیر اور پونچ پر سنہرے رنگ کے وال ہوتے ہیں صرف چھوٹا و سنگ چھلے کے آکار سے مڑے ہوتے ہیں این بڑا ہوتا ہے اس کی پونچ لمبی تتہ پچھلا بھاگ بڑا ہوتا ہے مرہ نسل کے پسوں کی ساررک ناپ اونچائی ایک سو بیالے سنٹی میٹر لمبائی ایک سو پچاس سنٹی میٹر ساررک پریدھی مطلب اس کا آکار یا چونڑائی دو سو اکیس سنٹی میٹر بجن اس کا لگ بھگ پانسو کلورام ہوتا ہے مرہ بھینس کے کافی مڑے ہوئے چھلے کے آکار سنگ اس نسل میں مکھے بسیشتہ ہوتی ہے کچھ فارموں کے نام جہاں یہ مرہ نسل کے پسوں رکھے جاتے ہیں نمبر بن ہے انڈین ویٹرینری ریسٹس انسٹیوٹ اجت نگر اتر پردیس نمبر ٹو ہے پسو پرجن فارم بابوکر گاجیواد اتر پردیس تھرڈ راشتیہ ڈیری انسندان سنستان کرنال حریانہ فورت راج کی ہے پسودھن فارم حسار حریانہ پسودھن فارم سیریہ کلا رانچی ویہار پسودھن فارم انجورہ درگ مدبردیس پسودھن فارم حیسر گھاٹا بنگلور کرناٹک نائنٹ کالیج دیری فارم جنتا ویدک کالیج بڑھوت باگپت اتر پردیس مرہ نسل کے پسو کی پہنچان نمبر ون بھینس کا چھوٹا سیر اور سانوں میں بھاری سیر ہوتا ہے نمبر ٹو مرہ نسل کی بھینس کی آنکھیں چمگیلی ہوتی ہیں تھرڈ چھوٹے کان اور پتلے ہوتے ہیں فورت چمکدار مڑے ہوئے سینگ انہی سینگوں کے کان اس نسل کا نام مرہ پڑا ہے فائیو مرہ بھینس کی گردن لمبی پتلی ہوتی ہے سکس سریر پر چھوٹے ترچھے کالے وال ہوتے ہیں سیون چھوٹے چھوٹے سیدھے پیر جن کے کھور کالے رنگ کے ہوتے ہیں آٹھ اس کے سریر کا آگے کا بھاگ ہلکا اور پتلہ ہوتا ہے اور پیچھے کا بھاگ بھاری اور چوڑا ہوتا ہے نائن پیٹ چوڑی تتھا لمبی جو سامنے کی اور ڈھالو اور پتلی ہوتی ہے ٹین ٹکھنے تتھا لٹکتی ہوئی لمبی پتلی اور لچیلی پونچ جس کے سرے پر گچھا ہوتا ہے ٹین ٹیڑی میڑی دکھ دسرائے ہوتی ہیں آئین آگے اور پیچھے دونوں اور پھیلا ہوتا ہے ٹویلو لمبے لمبے دور دور تھن ہوتے ہیں آگے کے تھنوں کی اپیکچہ پیچھے تھن لمبے ہوتے ہیں ٹھرٹین پتلی ملائم اور چکنی خال جس پر بہت کمبال ہوتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا موسیقی